ویورز کیا آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا میں انٹرنیٹ کے 3.5 بلین یوزرز ہیں یعنی کہ آلموسٹ آدھی دنیا کے لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت انٹرنیٹ پہ 47 بلین ویب سائٹس ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کو اون کون کرتا ہے انٹرنیٹ کا مالک کون ہے اور آج کے آئے فیکٹنر ٹیکنیکل ٹیٹوریل میں ہم یہی چیز جاننے کی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں آئے فیکٹنر ڈاٹ کوم کا آئے فیکٹنر ٹیکنیکل ٹیٹوریل تو سوال ہے ہو اونز دا انٹرنیٹ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے تو اس کا سیمپل جواب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو کافی زیادہ انٹیٹیز اون کرتی ہیں کچھ انٹیٹیز جو ہیں وہ کافی بڑی پلیئر ہیں اور ان کا شیئر کافی زیادہ ہے اور کچھ انٹیٹیز کافی چھوٹی ہیں اور لوکل لیول کی ہیں اور ان کا شیئر کافی کم ہے ایک اور چیز کہ انٹرنیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کی دو سائیڈز ہیں ایک ہمارے پاس ہے کومنیکیشن سائیڈ یعنی کہ جو سگنلز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور کافی جگہوں سے ہوتے 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 ہمارے تک پہنچتے ہیں اور دوسرا یہ جو ہمارا کانٹینٹ سائیڈ ہے جس میں ہماری ویب سائیٹس آ جاتی ہیں ویڈیوز آ جاتی ہیں پکچرز آ جاتی ہیں یوٹیوب فیس بک وغیرہ کانٹینٹ سائیڈ پہ آتے ہیں آج جو ہم بات کریں گے کہ انٹرنیٹ کو آن کون کرتے ہیں وہ ہم بات کریں گے کومنیکیشن سائیڈ کی طرف سے کہ ہارڈوئر کی سائیڈ سے انٹرنیٹ کو آن کون کرتے ہیں اور ایک نئے ٹیٹوریل میں ہم کانٹینٹ سائیڈ کی بھی ڈسکشن کریں گے تو اب لیٹس سپوز آپ یہ میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت انڈیا پاکستان دبائی کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں گے اور یہ جو ویڈیو ہے لیٹس سپوز یہ امریکہ میں فلوریڈا میں کہیں کسی سرور پہ اپلوڈیڈ ہے لیکن آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے آفیس میں بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویڈیو اپنے موبائل فون پہ دیکھ رہے ہوں گے یا پھر آپ ٹیبلیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے یا پھر آپ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہوں گے یا پھر آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ویڈیو اب سہا سوچیں کہ جو موبائل فون ہے وہ آپ کو موبائل کی جو سرویسز پروائیڈ ہو رہی ہیں وہ آپ کا موبائل سرویس پروائیڈر دے رہا ہے اگر تو آپ کمپیوٹر پہ یوز کر رہے ہیں اور کمپیوٹر پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو موسٹ پراببلی آپ کے پاس یا تو ڈی ایس ایل کنیکشن ہے جو ٹیل فون کی وائر ہے اس کے ذریعے آپ کے پاس کنیکشن آ رہا ہے یا پھر آپ نے اچھا کنیکشن لیا ہوئے پیسے خرچ کی ہوئے اور آپ فائیبر آپٹکس کے طرح یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ ٹی وی پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ جو ہے کیبل کے ذریعے انٹرنیٹ تک ایکسیس حاصل کر رہے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں کہ ہم اب کس طرح ایکسیس کر رہے ہیں یا تو موبائل فون موبائل سگنلز کے تھو ٹھیک ہے جی یا پھر ہم جو ہمارے ڈی ایس ایل ہے یا پھر فائیبر آپٹکس ہے اس کے تھو یا پھر کیبل ٹی وی کے تھو یا پھر اگر تو آپ کہیں دودھ راز کے علاقے میں ہیں تو شاید آپ نے سیٹلائٹ ڈش لگائی ہو اور آپ سیٹلائٹ کے تھو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہ چیز آگی لوکل اس پہ یعنی کہ جو آپ کے لوکل سرویس پروائیڈرز ہیں جس میں موبائل کمپنیز ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کے لوکل انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز ہیں جس میں آپ کے لوکل ٹی وی سرویس پروائیڈر ہیں یا پھر لوکل سیٹلائٹ ٹی وی پروائیڈرز ہیں وائی میکس وغیرہ کیسے یہ جو پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی آپ basically client ہیں local service providers کے آپ client ہیں یعنی کہ local level پہ یہ جو local service providers ہیں ان کا بھی internet کی owning میں کچھ share ہے لیکن اب یہ جو local internet providers ہیں local service providers ہیں یہ ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں کسی ایک بڑی isp کے isp یا ایک سے زیادہ isp سے basically services لے رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا موٹا pipe ہے اس کے اندر سے پانی آ رہا ہے اور آگے سے different shorty companies نے ان pipeوں کی extension لی ہوئی ہیں اور وہ extension پھر آگے چھوٹی pipe دے کے انہیں local service providers کو دیے ہوئے ہیں اور local service provider ان pipeوں کو آگے consumers تر بہت یہ چھوٹی چھوٹی pipes کے ذریعے یا پھر wireless کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں پانی اب پانی کو آپ information سے change کر لیں ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے کہ ہمارے پاس چھوٹا سا pipe internet کا آ رہا ہے اور ہم communication side کا آ رہا ہے اور ہم اس کو use کر رہے ہیں اور وہ جو چھوٹا pipe ہے وہ جا کے ایک درمیانے درجے کا pipe جو ہے ہمارا local service provider کے پاس ہے اس سے تھوڑا بڑا provider اس سے بڑا جو موٹا pipe ہے وہ ہماری national ISP ہم ایک کہہ لیتے ہیں national level کی کوئی دو تین ISPs ہوں گی ان کے پاس ہے لیکن اب یہ جو national level کی ISPs ہیں یہ internet تک access let's suppose ہم انڈیا پاکستان وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آگے امریک امریکہ تک کیسے data اٹھ جا لے کے جاتی ہیں اور واپس لے کے آتی ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں آپ کی international level کی ISPs ٹھیکے جی اور international level کی ISPs نے basically آپ سمجھ لیں کہ marine cables بچھائی ہوئے ہیں بہت بڑی بڑی cables سمندر کے اندر بچھائی ہوئے ہیں جسے وہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے نہ صرف connect کرتے ہیں بلکہ پورے different continents کو ایک continent کو دوسرے continent کے ذریعے connect کرتے ہیں ٹھیکے جی اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ cables بچھائی ہوئے ہیں تو cables کے ذریعے جو ہماری سمندر کے اندر cables ہیں ان کے ذریعے کافی زیادہ internet کی information exchange ہوتی ہے لیکن ہماری جو satellites ہیں اس کے ذریعے بھی ہماری basically information exchange ہوتی ہے تو کچھ information ہماری wireless بھی ہے اور زیادہ information ہماری wires کے تھوہ exchange ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو share ہے internet پہ internet communication کے اوپر communication medium کے اوپر میڈیا کے اوپر وہ ہے international level ISPs جن نے سمندر میں cables بچھائی ہوئے ہیں پھر national level پہ ISPs آ جاتی ہیں different countries میں different national level کے ISPs ہیں ٹھیک ہے پھر ان کا share تھوڑا کام ہے پھر ہمارے local service providers آ جاتے ہیں ان کا internet toning میں share کام ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ 50 to 60% جو internet کو own کرتی ہیں وہ بڑی international level ISPs ہیں جی تو جو international level کی ISPs ہیں جن کا share کافی زیادہ ہے ان میں UUNIT NET AT&T LEVEL 3 QUEST Verizon SPRING اور IBM کے نام شامل ہیں ان کمپنیز نے بسکلی جو marine cables ہیں ان میں کافی investment کی ہے سمندر کے اندر جو تاریں بچھائی ہوئی ہیں ان میں کافی investment کی ہوئی ہے تو یہ آپ کی ہیں international level کی ISPs اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہیں national level ISPs جن میں different countries میں different نام ہیں اور پھر اور ان کا share جو ہے اسی لحاظ سے کم ہے let's suppose اگر ان کا 60 to 70% share ہے تو ان کا 15 to 20% یہ own کرتی ہیں national level کی ISPs اور پھر جو ہے ہمارے local service providers آ جاتے ہیں local level کی ISPs آ جاتی ہیں جن کا share 5 to 10% ہم کہہ سکتے ہیں internet communication میڈیا کے اوپر ہے تو یہ تو آگی ownership کی بات آگی بات آ جاتی ہے کہ اچھا اگر تو یہ owners ہیں اور ان کے اپنے اپنے stakes ہیں تو internet کو چلاتا کون ہے regulate کون کرتے ہیں تو internet کو regulate کرنے کے لئے different bodies بنی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ commercial ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں not for profit organization ہیں اور اس چیز کے بارے میں ہم ایک دفعہ ایک اور tutorial میں discussion کریں گے تو امید ہے اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ internet کے owners میں بڑے بڑے نام کون کون سے ہیں اور کون کون internet کو own کتا ہے اگر تو آپ کو پتا ہے internet کو کہتے ہیں network of networks تو اگر آپ اس وقت university میں بیٹھے ہوئے ہیں office میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی company اس چھوٹے سے network کو own کتی ہے تو وہ بھی internet کی ownership میں حصدار ہے اب ہمارے جو devices ہیں mobile ہماری device ہو گئی ہمارے laptop ہمارے smart tvs ہو گئے یہ بھی internet کی ownership ہمیں دلاتے ہیں لیکن end users کا جو حصہ ہے کافی کام آ جاتا ہے اگر internet ایک سمندر کا نام ہے تو ہمارے پاس کچھ قطرے ہیں اس سمندر کے تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز like کا بٹن ضرور پیس کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ifactner dot com کو وزید کریں میں آپ سے ملوں گا ایک اور نئے ٹیٹوریل میں until then take care keep learning keep enjoying good day